دیکھئے سبھم باروار سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا بی ایڈ بالے باہر ہو جائیں گے آخر کیا ہوگا ہمارا کیا تیاری کریں یا نہیں کریں بہت ٹینشن میں ہوں تو دیکھئے آپ فالتو میں ٹینشن لے رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا آج پھر سے بتا دیتا ہوں دیکھئے ایسا ہے آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ بی ایڈ بالوں کو سامل کیا آخر کار کس نے ہے سامل کیا تھا سرکار نے ٹھیک ہے سامل کس نے کیا سامل تو سرکار نے کیا اور جب سرکار نے سامل کیا تھا تب بھی بہت سارے راجوں میں ایسے نیم تھے کہ بی ایڈ والے سامل نہیں کیا سکتے ہیں بٹ اس کے بعد بھی بی ایڈ کو سامل کیا گیا 69,000 سکچک برتی میں بہت سارے بی ایڈ والے ابھیارتی ہیں جو جوب کر رہے ہیں بی ایڈ والے بہت سارے ابھیارتیوں جوب کر رہے ہیں سرکار کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتا تھی یہ بالا میٹر ہے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہ کوٹ میں جائے گا اور اس کو لے کر کے ڈیفینڈ کرنے کے لئے بھی ہم کو کوٹ میں جانا پڑے گا سرکار یہ بات جانتی تھی تو سرکار بہت اچھی طریقے سے اس کو آتا ہے کہ آخر کس طریقے سے بی ایڈ والے کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور رہی بات باہر ہونے کی تو مجھے نہیں لگتا کہ باہر بی ایڈ والے ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے دیکھیں انہتر ازار میں جوب کرتے کرتے لگ بک ڈھائی سال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے لگ بک ڈھائی سال سے جوب کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات کوٹ جب کوٹ جب ڈیسیجن دیتا تو ایسا نہیں کہ ایک پچھ کی سنلی کہ نہیں ان کو باہر کرو دوسرے کی سنی دوسرے والے کی بھی سنی جائے گی کہ جب انہتر ازار والے میں جوب کر رہے ہیں بی ایڈ والے ابھیارتی تو آخر کار ہم کو اس نئی بھرتی سے باہر کیوں کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ باہر جانے کا کوئی بھی ریزن ہے کیونکہ انہتر ازار میں اور لیڈی جوب کر رہے ہیں اب فیصلہ دیا جائے گا اس حساب سے دیا جائے گا کہ اگر انہتر ازار میں جوب نہ کر رہے ہو تو سرکار آخر کار ایسا کیسے کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو سرکار نے یہ کہا تھا کہ ہم بریج کورس کرا لیں گے یہ کیا کر رہا بی ایڈ والوں کو بریج کورس کرا دیا جائے گا جس کے بعد میں کیا ہو جائے گا ان کا جو بھی بی ایڈ ہے نو بلکل بیلیڈ ہو جائے گی تو بلکل آپ ٹینشن فیری رہو سرکار بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ آخر کار اس کو کس طریقے defend کرنا ہے اور رہی بات فائنل ڈیشیزن کا تجھے فائنل ڈیشیزن آنا ہے گا تب بھی آپ دیکھیں گے کہ بی ایڈ والے اندر ہی رہیں گے پیچ کہاں پہ پسے گا فیصلہ اس بجے سے آپ کے پکش میں آئے گا کہ 79,000 میں جب جوب کر رہے ہیں تو نئی بھرتی میں موقع کیوں نہیں دیا جائے بات یہاں پر آکے فسی گی ٹھیک ہے تو کوٹ یہ دیکھو آپ کو معلوم ہے اگر ایک بار نکتی پتر آپ کو مل گیا ٹھیک ہے آپ دھائی سال سے جوب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو دھائی سال سے جوب کر رہے ہیں اس کے بعد میں ان کو باہر نکال لیا باہر نہیں نکلیں گے اگر یہ باہر نہیں نکلیں گے تو آپ لوگ بھی اندر آئیں گے 100% تو آپ اس بات کو لے کر کے ٹینشن پھری رہو کہ بی ایڈ والے باہر جائیں گے بی ایڈ والے باہر نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ بس تیاری پر فوکس کرو number of candidates بہت زیادہ ہے competition بہت بڑے label پر ہے آپ کو preparation پر فوکس کرنی چاہیے ٹھیک ہے